اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ کئی چیزوں سے مل کر پناہے ہوئے ساری چیزیں دنیا میں اس کی وجود کے لیے اس کے اندر روح بھی ہے اس میں جسم بھی ہے اس میں نفس بھی ہے روح جب جسم اور نفس سے جدا ہو جاتی ہے اسے دنیا کی ٹرمنالوجی میں دنیا میں ہم اسے عام فہم میں کیا کہتے ہیں بندہ مر گیا روح سے جدا ہو گئے لیکن روح نہیں مرتی روح جدا ہو جاتی ہے جسم سے روح برزخ میں چلے جاتی ہے اور جسم اس دنیا کا ہے اس دنیا میں رہ جاتا ہے قیامت کے دن برزخ سے روح اس جسم میں نئے اثر نو یہ جسم بنایا جائے گا اور برزخ سے وہ روح اس جسم میں پھر سے داخل کی جائے گی وہ قیامت کے دن بندہ جی اٹھے گا پھر جب جنت میں جنت ہی جائے گا تو اس کا جسم جنت کے مطابق کر دیا جائے گا کہ وہ ایک نہر میں ڈوبکی مارے گا تو وہ اس سے اس کی ظاہری تمام چیزوں کو اس قابل کر دے گی کہ وہ جنت میں جانے کے داخل ہو جائے گا قابل ہو جائے گا اور پھر ایک اور نہر میں ڈوبکی مار کے نکلے گا تو اس کے باطن کی تمام رزیلتیں وہ پاک کر دے گی تو حسن و جمال ظاہری اور باطنی ان کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ تو اور اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہوگا اب اس میں سوال کسی نے پوچھا کہ بھئی نفس مطمئنہ اگر ہے تو اسے شہوت نہیں ہونی چاہیے یہ ایک مغالطہ ہے نفس مطمئنہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں شہوت کا انصر نہیں ہوتا نفس مطمئنہ میں شہوت ہوتی ہے پر وہ شہوت شریعت کی مطابق ہوتی ہے سمجھ دائیے بات مثال کے طور پر شریعت نے اجازت دی ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی شہوت کو پوری کر سکتے ہیں تو اب وہ بیوی کے علاوہ کہیں اور شہوت نہیں چاہے گا چاہے گا ہی نہیں خیال ہی نہیں گزرے گا تو اتمنان والی جان ہو جائے گی بہرحال تو وہ زندہ ہوتا ہے گو اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے سمجھ جارہی ہے آپ کو بات یعنی کہ یہاں پر اسے کوئی تکلیف دینا وہاں اسے تکلیف دینے کے مترادف ہو جائے گا کہ بظاہر تو تم سمجھ رہے وہ مردہ ہے لیکن نہیں وہ اصل میں مردہ نہیں ہے اچھا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن حضم کو ایک قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو مشکات کی روایت ہے پہلے بھی شاید میں نے آپ سے ذکر کی ہوگا تو یعنی کہ جیسے زندہ انسان سے آپ ٹیک لگاؤ تو اس پر بوجھ پڑتا ہے نا لیسے حضور نے قبر سے تک ٹیک لگانے سے منع فرمایا کہ ان کی بھی تعظیم کرو تو دیکھیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر وہ عالم برزق میں پہنچ جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلا شخص کا انتقال ہو گیا وہ منتقل ہو گیا سفر جاری ہے سمجھ آری بات اچھا ابھی وہ قبر میں رکھا بھی نہیں گیا اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں وہ منتقل ہو گیا کہ وہ برزقی سفر تو شروع ہو گیا اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر ویسی ہو جیسے مسلمانوں کی قبر ہو قبر بمانے اس کی جسم کی جو جا ہو جو جگہ ہو چاہے جل جائے چاہے کہیں دب جائے یا کہیں ڈوب جائے یا کوئی اس کو جنگل کا جانور کھا لے یا پانی کی مچھلیاں کھا لے یا پرخشے اڑ جائیں اس کے جسم کے doesn't matter doesn't matter وہ matter کسی نہ کسی فارم میں as a matter تو exist کرتا ہے تو چونکہ وہ مادہ ہے اور مادہ کسی نہ کسی فارم میں exist کرتا ہے تو جہاں exist کرتا ہے وہ اس کی قبر ہے تو اسی لیے روح جو ہے وہ نکل گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جسم جو ہے نا body چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کیلئے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے بخاری شریف کی روایت پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تو یعنی گویا وہ انسان بظاہر تو تمہیں لاش نظر آ رہا ہے تو اس کی روح جو فرشتے کے ہاتھ میں ہیں وہ سب دیکھ رہی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا وہ دیکھ رہی ہے اسے کون نہلا رہا ہے کون کفنا رہا ہے کون اسے لیے جا رہا ہے کون اس پہ رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے تکلیف ہوتی ہے اسے کہ میرے لیے دعا کرو یہ تم نے عجیب وابلے مچا رکھے ہیں کہ گریبان پھار رہے ہو شور مچا رہے ہو دعا کرو میرے لیے کیا آسان ہوں آگے کی منزلیں یہ وقت دعا کا وقت ہے اور اس کو اگر اب کیونکہ وہ فرشتوں کو تو دیکھ چکا ہوتا ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ میں مر گیا ہوں جب روح نکلتی اسے پتہ جل جاتا ہے وہ جن مرہا ہل سے گزرتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے جسم جہے اسے روح کا نکلنا وہ بھی ایک پروسس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیسے نکلتی ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ میں جا چکا ہوں اس دنیا سے پھر اس کا فرشتوں کے ہاتھوں ہاتھوں جانا اور پھر دوسری ارواح سے ملاقات کا ہونا پھر واپس قبر کی طرف لوٹائے جانا پھر وہ تمام معاملات سے وہ واقف ہوتا ہے تو دیکھو موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں برزخ یہ سوال بھی آئے تھا پچھلے دل ٹھیک ہے تو موت کے بعد قیامت تک جو زمانہ گزرتا ہے ہر شخص پر اسے کیا کہیں گے برزخ تو برزخ کی جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں terminology جو ہے dictionary کی جو definition ہے پردہ اور آڑ کیونکہ ہم سے ان کا پردہ ہو گیا نا ہم میں تو وہ نظر نہیں آ رہے تو ہمارے لئے تو آڑ ہو گئی گو کے ان کے لئے وہ آڑ نہیں ہے جیسے ہمارے لئے جیسے آپ قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہو آپ کا سلام وہ سن کر جواب دیتے ہیں آپ کو ان کا جواب نہیں سنائے دیتا وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اسی طرح قبر پر جو ملنے آتا ہے وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح اور معاملات ہیں پہلے میں نے بڑی تفصیل آپ کو بتائی ہے تو ہمارے لئے ایک آڑ کا معاملہ ہو گئے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس پر کچھ اور نقات پر پھر اگلی دفعہ بھی بات کریں گے بات کرنے کا مقصد آج یہ تھا کہ کچھ ٹاپکس ایسے تھے کچھ سوال ایسے تھے جن کو ڈیل کرنا تھا جو آ رہے تھے کافی عرصے سے کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کونسپس کلیر ہونے چاہیے اگر کونسپس کلیر نہ ہو تو لوگ مغالتے میں پڑھ جاتے ہیں مغالتے میں پڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کونسپس کلیر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کونسپس کلیر نہیں ہیں میں کتنی دفعہ کہوں کہ بھائی پلیز آپ جا کے وہ پلی لسٹ ایک دفعہ سن لیں وہاں آپ کو آپ کے کئی سوالات کے جوابنات مل جائیں گے لیکن حلوہ کھانے کا شوق ہے سب کو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے سوالات کے آپ پھر سے جواب دیں تو اب کیا کریں اب یہی ہے کہ میں اکثر تو منا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ نہیں دیتا ہوں کہ اب میں جو ایک محنت کر چکا ہوں اس پر میں پھر سے محنت کروں حالانکہ اس کے جوابات موجود ہیں اب آپ بھی ذرا محنت کر کے وہ پلی لسٹ کھول کے وہ جوابات دیکھ لیں یہاں تک کہ میں پلی لسٹ بھی انہیں بھیج دیتا ہوں پھر بھی وہ تقلیف نہیں کرتے پلی لسٹ دیکھنے کی وہ کہتے ہیں نہیں جی اب کون محنت کرے جواب دھوننے کی آپ دیں تو میں اکثر تو معذرت کر لیتا ہوں کہ بھئی کیونکہ دیکھیں نا سوالات بہت آتے ہیں اب صرف آپ ہی کے تو جوابات نہیں دے سکتا میں اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کو چھوڑے صرف میرے جواب دیا کریں وہ روز دس سوال بھیج دیتے ہیں میں کہنا نا نہیں بھئی ایسے تو نہیں ہو سکتا اگر میں صرف آپ ہی کو کیٹر کرتا رہوں تو باقی سارے لوگوں کو پھر کب ان کے جوابات ملیں گے تو اس لیے بعد بھائی بہن ناراض ہو جاتے ہیں ان کو جواب ہی نہیں ملے کئی عرصہ ہو گیا ایک بھائی نے مجھے بھی پچھلے دنوں میسج کیا کہ سر میں تو تین مہینے سے ویٹ کر رہا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنا اسرار کرتے ہیں اگر آپ ان کو کسنا بھی منع کریں وہ روز دس پندرہ سوال بھیج دیتے ہیں ایک بھائی نے تو حدی کر دی آج مجھے انہوں چار صفحے کے سوالات بھیجے ہیں ان کو ان کے جوابات دینے کے لیے ہی مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا تو ایسے نہ کیا کریں کہ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات آ جاتے ہیں میں اس لیے اتنی لمبی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے سمجھاؤ ان لوگوں کو یہ سمجھتے نہیں سب کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں سب کو چھوڑے بس مجھے ہی سے ہر روز جواب دیا کریں ایسے نہیں ہو سکتا ہماری اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں یہ کوئی ون ایٹ ہنڈرڈ نمبر نہیں ہے جس کے اوپر ٹوینٹی فور سیون کسٹمر سرویس بیٹھی ہوئی ہے تو آپ ذرا اس کا خیال رکھا کریں کہ دوسرے کے بھی وقت کا خیال رکھا کریں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی علم لوپ کر کے بار بار بتایا جائے تو وہ تمام علم جو میں پہنچانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ محنت کی ہے سٹارٹ وہ علم پھر ویسی ہی رہ جائے گا اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری